اوہ تاریخ سنو یہ برما ہے کیا کب سے یہاں یہ معاملہ شروع ہوا اور آج حالات کیا ہیں ایک طرف ویسٹ بنگال بنگال کے قریب لگتا ہے ایک طرف بنگلہ دیش کا ساحل پڑتا ہے ایک طرف تھائی لینڈ ہے ایک طرف چینہ ہے ایک طرف بہرہند ہم ہیں ان تمام کے درمیان یعنی ایک سمندر کی بندرگاہ کے طور پر بہترین خوشنما شہر کا نام برما ہے جو کہ آج بدل کے میان مار رکھ دیا گیا اور اس کا سب سے بہترین شہر رنگون ہے جو کہ وہ ساحلی علاقہ تھا جہاں پر ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش بنگال اور اسی طرح کی دوسرے جو ساحلی ممالک تھے ان تمام سے لوگ بزنس کی ہیسیت سے وہاں پہنچتے اور کروڑوں روپیا کماتے تھے جب تک کہ برما ایک دولت منسٹی کے طور پر جانا جاتا تھا برما کے اندر اسلام داخل ہوا حارم رشید کے زمانے میں جو کہ تقریباً آج سے ایک ہزار سال قبل یا ایک ہزار دو سو سال قبل برما کے اندر اسلام آیا اور برمی لوگ وہاں کے مسلمان ایک اچھے مسلمان ثابت ہوئے اور انہوں نے اپنی تجارت کی غرص سے اپنے آپ کو بڑھانے کے علاوہ علاوہ دین اسلام کے لیے بھی بہت سی کوششیں اور انجمنے اور مساجر و مدارس اور انفاق فی سبین اللہ میں برچڑ کے حصہ لیا جس سے صرف برما نہیں ہندوستان نہیں پاکستان نہیں سعودیہ نہیں پورے ممالک جو کہ مسلم تھے اس وقت کے وہ لوگ چندہ دے کے بھیجتے تھے اتنے بہترین اور مالدار لوگ تھے یہاں تک کہ ان کے اندر حکومت کے طور پر استحکام بھی آیا اور بابر پندرہ سو چھے بیس میں ہندوستان آیا بابر یہ پہلا مغلیہ سلطنت کا بادشاہ ہے جو کہ آیا تھا اور اس نے پندرہ سو چھے بیس میں برما کو بھی اپنے اندر لیا اور مغلیہ سلطنت کی حکومت برما کے اندر بھی ہونے لگی اور مسلمان کنٹری کے اندر برما مکمل طور پر آ چکا تھا پندرہ سو چھے بیس سے لے کر سترہ سو تریبن تک تقریباً یوں سمجھ لیے کہ سترہ سو سوینٹی تری تک سوینٹین سوینٹی تری تک ففٹین ٹوینٹی سکس سے لے کر تقریباً دیر سو سال مسلم حکومت اس کے اندر رہی پھر اس کے اندر دولت اللہ کی رحمت مسلمان تعداد میں اور اخلاق میں مذہب میں ہر لحاظ سے بڑھ چڑھ کر رہے اور دنیا کے اندر یہ بہت انفاق بھی کیا اور خود بھی یہاں کے اندر مسجدوں اور مدرسوں کا ایک جال پھیلا دیا جن کو دشمنان اسلام کو دیکھنا کبھی گوارہ نہیں ہوتا تو نشانے پہ آنا شروع ہو یہاں تک کہ مغلیہ سلطنت زوال ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی یہاں تک کہ یائٹین ٹونٹی فور میں کل برطانوی اختیار کے اندر برما آ چکا تھا یائٹین ٹونٹی فور میں ایسٹ انڈیا کمپنی جب یہاں آئی اسی ایسٹ انڈیا کمپنی کے تحت جیسا ہندوستان کی سلطنت مسلمانوں سے جاتی رہی بے آئین ہی اسی طرح برما کی سلطنت بھی جاتی رہی انگریز اس کے اندر بنگال کو فتح کر لیا اور اسی کے اندر برما آیا وہیں سے دراصل مسلمانوں کا زوال شروع ہو گئے انگریزوں نے بھاپ لیا کہ یہاں کی طاقتور ترین قوم مسلمان ہیں اور مسلمان بھی وہ مسلمان ہیں جو اپنی ترقی کے باوجود مالداری کے باوجود اپنی تحزیب کو نہیں بھولے ہیں تو انہیں مارو انہیں کم کرو انہیں ستھو تو ستھانے کا مارنے کا اور انہیں الگ طریقے سے سلوک کرنے کا رواج ہوا جس سے برمی لوگ ادھر ادھر ہونا شروع ہوئے اس زمانے میں نہ کوئی پاسپورٹ تھا نہ کوئی ویزا تھی نہ کوئی مسئلہ تھا تو جن جن کے پاس جو وسائل تھے اس حیثیت سے برمی لوگ ادھر 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 ہونے لگے تقریباً کہا جاتا ہے کہ تین لاکھ سے زیادہ سعودیہ میں سٹل ہیں کئی لاکھ سے زیادہ امریکہ میں سٹل ہیں کئی لاکھ سے زیادہ یورپین ممالک میں سٹل ہیں جو برمی لوگ اس وقت نکل چکے تھے ان لوگوں میں بہت سے لوگ ادھر ادھر ہو گئے جس سے مسلمانوں کے اس وقت کی تعداد سے کمی ہونا شروع ہو گئی یہاں تک کہ جن لوگوں کے اندر آزادی کا احساس جیسے ہندوستان میں اٹھا ویسے ہی برما کے اندر بھی اٹھنے پر 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا اور 1948 میں برما آزاد ہوا لیکن بدبختوں نے اس میں بڑی چال چلے جس طرح یہاں چھوڑ کے جاتے وقت ایسے لوگوں کے ہاتھ دے گئے جنہوں نے مسلمانوں کو نیست و نابوت کرنا اپنا بالکل منحج بنا لیا اور آج ہم چھیل رہے ہیں پارلیمنٹ ممبر ہمارے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں وہی ہی سی ایس سے ان بدبخت انگریزوں نے جب برما کو چھوڑ کے وہاں سے نکلے تو 1946 میں بھدیسٹوں کے ہاتھ میں حکومت دے کے نکل گئے حالانکہ وہاں بسی دینی تھی تو وہاں کے مسلمانوں کے ہاتھ میں دینا تھا لیکن انہوں نے چال چلی اور وہاں کے بھدیسٹوں کے ہاتھ میں دی 1946 میں جب یہ دیا 1948 میں یہ بھی یہ دیا دو سال ہندوستان یہاں 47 میں فتح ہو وہ 48 میں فتح ہوا جب آزادی ان کو ملی اور بھدیسٹوں کے ہاتھ آئی تو اس وقت کے مردم شماری کے برابر کہا جاتا ہے کہ برما کے پورے کل آبادی تین کروڑ تھی اور اس میں مسلمان کم از کم پچیس لاکھ تھی آج کی آبادی کے لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ برما کی کل آبادی سات کروڑ ہے اور تقریباً اس میں مسلمان تیس لاکھ سے زائد ہے تیس لاکھ سے زائد ہے مسلمان حالانکہ بھدیسٹ کے مقابلے میں یا تو برابر ہونا چاہیئے تھا یعنی تو بڑھ کے ہونا چاہیئے تھا اس وجہ سے اس میں کمی ہو گئی کہ جب انگریز اندر داخل ہوا یہیٹین ٹونٹی فور کے اندر اس نے اس طرح ان سے سلوک کیا کہ بہت سے اچھے برمی مسلمان برما چھوڑ چکے تھے اس ہائی سی ایس سے برما میں مسلمانوں کے تعداد کم ہو گئی اور یہ دیکھو کس طرح معاملہ ہوا کہ نینٹین فورٹی ایٹ میں جب انہوں نے بودیسٹوں نے لیا اور پہلا اٹیک فوجی اٹیک پہلا پچاس میں انہوں نے کیا مسلمانوں کو زندہ جلایا جبکہ کوئی میڈیا نہیں تھا مسلمان پہلے ہی بھکرے ہوئے پریشان حال تھے دنیا کے اندر یہ نیوز آئی ہی نہیں برما کے مسلمانوں پہ کیا بیٹ رہی ہے اور یہ بسازش کیا گیا میں ذرا غور سے بہت سے نیوز کو اور بہت سے تاریخی پیجس کو میں نے جب مطالعہ کیا تو یہ بات میرے ذہن میں آئی اتنے کروہاں مسلمانوں میں یہ برما کے مسلمان ہی کیوندر اصل بودیسٹوں کے مو چڑے اور یہ بھی وہ بدبخت قوم جو کہ امن کا نعرہ لگاتی ہے بودیسٹ وہ ہیں جو کہ اتنا زیادہ امن کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ان سے زیادہ امن پسند کوئی قوم ہی نہیں ہے لیکن ان قوموں پہ جب حکومت ملی تو معلوم ہوا کہ ان کے پیچے یہ انسانوں کے جسد اور انسانوں کے جسم کے اندر درندوں کا دل رکھنے والے لوگ ہیں آخر یہ مسلمان برما کے اوپر ہی کیوں ٹوٹ پڑے تو معلوم ہوا ایک کاز ان کا وہ تھا جو کہ انہیں اس نحش پہ لے آیا اللہ ان کی شہادت کو قبول کرے دل روڑتا ہے جب 1948 میں ان سے سب کچھ چھینہ گیا لیکن یہ برمی لوگ اپنی تہذیب کچھ چھینے نہیں دی مسلمان تشخص کو انہوں نے برقرار رکھا بودیسٹوں سے نہیں ملے تہذیب میں نہیں ملے کپڑوں میں نہیں ملے رہن سہن میں نہیں ملے وہاں کے عیسائی مل گئے وہاں کے عام لوگ مل گئے دوسرے مذہب والے بودیسٹوں کی طرح ہی رہنے لگے ایک واحد قوم تھی جو اپنے عام کو منگل نہیں کیا ان بودیسٹوں کے اندر انہوں نے اپنے تشخص کو ہمیشہ برقرار رکھا کہ ہم مسلمان ہیں حتیٰ کے بعض روایتیں میں نے پڑھی کہ بہت سے عیسائی لوگوں نے صرف اس وجہ سے کہ ہمیں اچھے مراعات ملے گورنمنٹ میں نوکری ملے کئی بودیسٹوں کے بیٹیوں سے شادی کر لی لیکن پھر اتنے کمزوری میں بھی مسلمانوں نے کبھی کسی بودمت انسان سے نہ شادی کی نہ اپنی لڑکی دی یہ سبب تھا اصل میں ان کو سب سے زیادہ غصہ دلا گیا یہ اتنے نہتے ہونے کہ باوجود بھی اپنی تہذیب کو نہیں کھوئے اپنی تہذیب پہ جان دینے والے ہیں تو مارو انہی کٹو کوئی ان کی تہذیب کا نام و نشان برما میں نہ رہے تو انیس سو پچاس میں انہوں نے جو مارنا شروع کیا دو ہزار سترہ تک چل رہا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ایک ایک مرتبہ فوجی آپریشن میں کم از کم تین تین لاکھ چار چار لوگ مارے جاتے اور پچاس پچاس ہزار گھر چلا دیے جاتے اور نیوز کا کوئی چینل کبھی کچھ نہیں بتایا کہ برما میں کیا ہو رہا ہے ان کو بھاگ کے جانے کے لیے ایک ہی سرحد بلکل متصل ہے وہ بنگلہ دیش کی یہ تڑپتے کٹتے جلتے راکھوں کے ساتھ کسی نہ کسی طرح بھاگ کے بنگلہ دیش کے ساحل پہ پہنچتے تو بنگلہ دیش اتنی بسلوکی سے انہی واپس کرتا کہ کوئی درندہ دل آدمی بھی نہیں کرے گا یا مسلمان کنٹری ہو کے کرتے ہیں ان حالت میں بھی انہی واپس بھیجتی اور کہتی کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے تمہیں اندر لینے کی جاؤ دوسری جگہ اور یہ یہاں سے مارے وہاں سے مارے برما سے نکلے بنگلہ دیش آئے پھر بنگلہ دیش سے واپس آتے برما کے اندر داخل ہونے کا مطلب یہ تھا کہ وہ خود اپنے آپ موں میں اپنے موت کو دعوت دیتے اور وہی سمندروں پہ کیا ہے ان کی کشتیاں اور ان کی میتیں دفن ہو گئے یہ برمی حالات ہیں مسلمانوں جسے کبھی ہمیں صحیح طور پر سنایا نہیں گیا اور انیس سو پچاس کے اندر جب انقلاب برپا ہوا اور دھون دھون کے مارنا شروع کیا گیا خاص کر نشانہ ان لوگوں کا تھا جو غربت اور جن کو مارنے سے کوئی پوچھنے والا نہ تھا ان بستیوں کو ٹارگٹ کیا گیا میں ایک عجیب واقعہ آپ کو سناتا ہوں بڑا عجیب واقعہ بہت کم لوگوں کو واقع ہو انہی برمی مسلمانوں میں ایک محمد بن محمد بن یوسف سلیمان ایک شخصیت تھے جو انیس سو پچاس میں برمہ سے نکلے پریشان ہو گئے پاکستان پہنچے پھر پاکستان سے بنگلہ دیش پھر کچھ اور علاقوں سے پہنچتے پہنچتے سعودیہ پہنچ گئے اور سعودیہ پہنچ کے وہاں پر مستقل طور پر مدینہ میں رہائش اختیار کی اور وہاں کے اچھے یونیورسٹیوں میں اپنے بچے کو پڑھایا اور وہ بچہ پیدا ہوا انیس سو انیس سو پچاس پردو میں ایک بچہ اللہ نے انہیں دیا جس کا نام انہوں نے ایوب رکھا اس بچے کو انہوں نے وہاں کے سب سے بہترین کالیجس میں پڑھایا اور وہ بچہ کھلیا کے اندر پڑا مدینہ کے اندر پڑا پھر مدینہ کی یونیورسٹی میں استاد بنا پھر بڑا ہوا تو دنیا کے سامنے شیخ ایوب کے نام سے باہر آیا اور مسجد نبوی حرم کا سات سال مستقل امام رہا آپ کو معلوم ہے شیخ ایوب ان کی قرارات بہت مشہور ہے شیخ حزیفی سے پہلے یہی مشہور تھے جو کہ مدینہ منورہ حرم مدینہ کے مستقل سات سال امام رہے اور اس کے بعد مسجد قبہ کے مستقل وفات تک امام رہے جو کہ گزشتہ سال دو ہزار سولہ میں ان کی وفات ہوئی اور ان کی قرارات آج بھی نٹ کے اندر مکمل طور پر موجود ہے مسجد نبوی کے بڑے بڑے اماموں میں سر فیرست امام ہے شیخ محمد ایوب یہ محمد ایوب دراصل برمی ہے برما نرا سہرا نہیں ہے یہ باغیچہ ہے باغیچہ یہ اسلام کا قلعہ تھا جس زمین سے شیخ ایوب جیسی شخصیتیں نکل سکتی ہیں وہ کوئی معمولی ہو سکتا ہے حرم نبری کے امام تیار ہو سکتے ہیں تو وہ کوئی معمولی ہو سکتا ہے معلوم تھا ان بدبختوں کو اسی وجہ سے ہمیں یہ چیز بالکل اثنٹک طور پر معلوم ہوتی ہے 1962 میں انہوں نے ایکٹ بنایا بودھسٹوں نے برما کے اندر ایکٹ کیا تھا انہوں نے کہا کہ یہاں کا سٹیزن شپ وہی تسلیم کیا جائے گا جو 1824 کے اندر ان کے باپ دادا یہاں پر رہتے ہوئے ہمیں ثابت کیا جائے تو انہیں ہم سٹیزن شپ کارڈ دیں گے ورنہ نہیں دیں گے اس سازش کے تحت انہوں نے کیا کیا کہ پورے مسلمانوں کو یہ قرار دیا کہ 1824 سے پہلے تم تھے ہی نہیں اور کسی مسلمان کو سٹیزن شپ کارڈ ہی نہیں دیا گیا مسلمانوں کو برمی حکومت نے صاف کے دیا تم برما کے نہیں ہوئے یہ سازشیں یہاں پر بھی پل بر رہی ہیں یہ مت سوچو کہ برما میں ہوا تھا ہاں کا ہوگا نہیں نہیں ہمارے اندر بھی ایک سازش چل رہی ہے کارڈ بنواؤ کارڈ بنواؤ یہ کارڈیں کی کیوں بنواتے ہیں یہ سب ایک بہت لمبی سازش ہے کہ کوئی مسلمان چھوٹے تھے اسے سٹیزن شپ سے نکال دو پھر اس کے بعد اس کے گھر بار کو نیست و نابود کر دو پھر اس کے بعد اس کے نام و نشان کو مٹا دو یہ سسٹم یہاں دھیرے دھیرے چل رہا ہے وہاں چل چکا ہے مسلمان اس میں آگاہ رہے ہیں گورمنٹ کے ساتھ چلیں جو کہہ رہا آئے اس میں برابر اپنے آقومنٹ بھی برخرار رکھیں اور جو حصول تمہیں ملنا چاہیے جو حق تمہیں ملنا چاہیے وہ حق سے جب مسلمانوں کو محروم گورمنٹ کرے تو اسی وقت آواز اٹھاؤ سوتے نہ رہو ورنہ یہ سونے کا خمیازہ بہت بڑی مصیبت میں چھین نہ ہوگا یاد رکھ لیجی برمی مسلمان اسی وقت احتجاج کر کے پوری دنیا پہ لاتے اس چیز کو تو شاید انہیں اسی وقت سٹیزن شپ مل جاتا اور سٹیزن شپ ملنے کا مطلب برما میں کیا ہے بتا ہے تم جہاں کہیں بھی پورے برما میں پھر سکتے ہو جا سکتے ہو جب چاہے پاسپورٹ بنا سکتے ہو باہر نکل سکتے ہو لیکن جس کو سٹیزن شپ نہیں ملی اس کا مطلب کیا بھیانک ہے بتا ہے آپ کو میں نے پڑا تو میرے اوثان خطا ہو گئے اگر کسی کے پاس برمی سٹیزن شپ نہیں ہے کارڈ نہیں ہے اس کے اپنے سگے ماں باپ کے گھر میں بھی وہ ایک رات اگر موت بھی ہو جائے تو نہیں رکھ سکتا اللہ یہ کہ پولیس میں جا کے ریجسٹر کر کے پولیس پرمیشن دے تو رہ سکتا ہے ورنہ وہ کسی اپنے گھر کو چھوڑ کر کسی گھر میں رات نہیں گزار سکتا اور کسی سٹی میں خود برما کے اندر کہیں آ جا نہیں سکتا جب تک کہ گورنمنٹ پولیس ٹیشن جا کے وہ نہ بتائے کہ میں یہ کام سے جا رہا ہوں تب ہی اسے اجازت نہیں ہے اگر ملو بل پر چھپا چھپی کسی کے باپ کے گھر میں بھی بیٹا رات کو نکل آ جائے اور اس نے پرمیشن نہ لی ہو تو اس کو گولیوں سے اس کے گھر کو بھون دیا جاتا ہے پتہ بھی نہیں جلتا یہ کبھی گھر یہاں پر تھا یہ جھیل رہے تھے پچاس سال اور انہیں کہہ دیا گیا تھا کہ تمہیں کوئی سیزننشپ نہیں اور آکان جہاں پر یہ پورا معاملہ ہو رہا ہے یہ سب سے زیادہ بہترین مسلمان رہنے والوں کا ملتا اور یہاں پر انہوں نے سب سے زیادہ سختی کی اور ان لوگوں کو بہانے بہانے سے قتل کرنا شروع کیا بس چھوٹا یہ کوئی شبا ہو جائے ایک بدش صرف ایک آنکھ تیری نظر سے دیکھ لے کہ یہاں کو چھوڑا آئے اس کی پورے گھر کو پورے گھر کو بلڈوزر سے اڑا دیا جاتا اور اس پر کوئی احتجاج کرنے والا اٹھا تو اس کی بھی پوری کی پوری قوم کو مٹا دیا جاتا کوئی حیثیت نہیں تھی جس میں وہ بیچارے پچاس سال سے اوپر رہ رہے تھے ہم بازو کے مسلمان پچاس سال سے بریانی متنجن کھا رہے تھے پھر اللہ کیوں نہ ان پر دوسروں کو مسلط کرے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے مسلمان ایک قوم کی طرح نہیں ایک جسم کی طرح ہیں قوم تو بہت دور بات ہے ایک جسم ہے کہ جیسا دن واحد ایک جسم کی طرح تمہیں سر میں چوٹ پہنچتی ہے بے شوری طور پر ہاتھ جاتا ہے کہ کیا سپورٹ کرے پورا جسم بخار میں تپ تپ آتا ہے دل درد محسوس کرتا ہے آنک آنسوں آتے ہیں تو پورا جسم ساتھ دیتا ہے تمہارے ایک مار کو اللہ کے رسول نے فرمایا پورے مسلمان ایک جسم کی طرح ہی ہیں جہاں کئی بھی مار پڑے درد تمہیں بھی محسوس ہونا چاہیے ورنہ تو وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں افسوس صد افسوس کہ جہاں ہم غیروں کو کیا ہیں دوشی تھیرائیں میڈیا کو دوشی تھیرائیں ہم یہ کہیں کہ یہ ظالم میڈیا ہے مانتے ہیں بہت بڑی ظالم میڈیا ہے یہ چھوٹے چھوٹے قتل اور چھوٹے چھوٹے مقدمے کو تو بریکنگ نیوز کر کے پیش کرتا ہے بدبخت برما میں ستر سال کے قریب یہ چیز ہو رہی تھی میڈیا نے کبھی نہیں پیش کی اس سے بڑی دوھری میڈیا ڈبل اسٹینڈڈ میڈیا اس سے بڑی کیا ہے بلکل درندگی کو پیش کرنے والی میڈیا دنیا کے کوئی میڈیا نہیں ہو سکتی لیکن جتنے الزامات تم میڈیا کو دیتے ہو اتنے ہی الزامات تم اپنے آپ کو بھی دیلو تم بھی وہی کٹکرے میں کھڑے ہوئے ہو تمہارے اوپر بھی تو کچھ ذمہ داریاں تھی جس کو ہم نے نہ لیبھایا نہ محسوس کیا نہ کبھی سوچا ہم تو سوچتے رہے کہ ہمیں کیا ہے برما میں ہو رہا ہے لیکن یہ برما میں ہونے والی صرف تھوڑی بات تھی یہاں نہیں ہوگا یہاں نہیں ہو رہا ہے ہم مسلمان تو کٹے پٹے ان شجر کے پتوں کی طرح ہو گئے ہیں جو موسم خضا میں سکھ کر ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں اسی طرح ہم اپنے قوم کو لے کر اپنے اپنے مسائل کو لے کر اپنے اپنے کیاں چھوٹے چھوٹے ان مسائل کو لے کر جس میں صرف افضل تفضیل کا معاملہ ہے کٹے پٹے ہو چکے ہیں کوئی چاند کے مسئلے میں تکڑے کوئی اس میں تکڑا کوئی اس میں تکڑا کوئی کیا ہے یہاں رہنے میں تکڑا کوئی یہ مسئلے میں تکڑا کوئی وہ صرف مسئلے کی جھگوں نے ہمیں اتنا مصروف رکھا کہ کل مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کو ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا پھر عید منائے تو کس خوشی میں منائے مسلمانوں جہاں مسلمان کٹ مر رہے ہوں جہاں زندہ جلایا جا رہا ہو جہاں زندہ جلا کے تماشا بن کے دیکھ رہے ہوں عورتوں کی لاشوں کو عصمت دری مجموعی طور پر کر کے گینگ ریپ کر کے پھر اس کے بعد انہیں جلا دیا جائے حاملہ بچوں کے ماں کو ان کے پیٹ چھر کے حمل نکال کے ان کے بچوں کو نیزے اور گولیوں سے بھون دیا جائے پھر کائی کی عید ہے ہمارے لیے کائی کی خوشیاں ہیں ہمارے لیے کیا وہ مسلمان نہیں ہیں کیا ان کا درد ہمارے دل میں ہونا نہیں چاہیے ہم نے سوچا کبھی غور کیا کبھی دعائیں کی کبھی رویا کبھی ہمارے اندر انقلابات برپا ہوئے کبھی سوچا کہ رب العالمین وہاں جو ہو رہا ہے یہ کس گناہ کا خمیہ ازا ہے کس گناہ کی سزا ہے کہیں ہم پر بھی تو نہیں من لہ رہا ہے صرف دیڑ سو سال کی دیڑ سو سال کی بات ہے وہ ملک جہاں کے اندر سونا بہتا تھا وہ ملک جو سب سے زیادہ مالدار تھا وہ ملک جو سب سے اچھے مسلمان تھے وہ ملک جو اپنے طور پہ نہیں بلکہ بوسرے کئی کئی مدار اس کو چندہ دے کے چلاتا تھا بڑے بڑے آرگنیزیشن کو برما سے چندہ پہنچتا تھا آج وہ ملک کے مسلمانوں کو مسیبت آئی تو ہم ساتھ دینے کے بجائے ہاتھ دینے لگے اس سے بڑے کون ہیں ایسے بغاوت اور کون ہیں ایسے جو وقت پر ہاتھ چھوننے والے دشمن اس سے بڑے کوئی اور ہو سکتے ہیں ہم نے نہ انہیں پوچھا نہ ہم نے ان سے سبق حاصل کی ہم پہ ذمہ داری تھی کہ ہم آواز اٹھاتے ہم ایک جہدی کا مظاہرہ کرتے ہم بتاتے گورنمنٹ کو ان کے جو کچھ بھی حقوق سلب ہوئے تھے اس کے لیے کوئی نہ کوئی کوشش کرتے میڈیا پیلاتے کوئی چینل چلاتے کوئی بات اٹھاتے برمی مسلمانوں کی تاریخ مسلمانوں کے سامنے رکھتے ان کو نشانہ بنانے کا قاض ہمارے سامنے آتا لوگوں کے اندر جوش بھی آتا لوگوں کے اندر واقفیت بھی بڑھتی ان کے لیے قلوت نازلہ پڑھتے ان کے لیے دھوائیں کرتے ان کے لیے سپورٹ کرتے لیکن ہم تو اس سے سرے سے محروم رہے کہ برما میں وہ کیا رہا ہے یہ بھی ہمیں پتا نہیں تھے کیوں کیوں ہم ایسے بن گئے ہیں غریب کے گاؤں میں آگ لگی تو کیا یہ سمجھ بیٹے ہیں کہ وہ آگ ہم تک نہیں پہنچے جبکہ جو آگ لگی وہ بھی لکڑی کے گھر تھے ہمارے بھی لکڑی کے گھر ہی ہیں آگ بہت جلد لکڑی کو کھیشتی ہے لیکن اس میں اللہ کا اشارہ ہے اِنَّ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ اچھائی کروکے تو تمہارے لیے ہے ہاں اگر تم پلٹوگے تو ہم بھی پلٹیں گے تم پھر اپنے روش وحی قائم رکھوگے تو ہم بھی تمہیں ماریں گے اور ایسوں سے ماریں گے جو ہمارے بترین دشمن ہیں ان سے ماریں گے تمہیں یہی ہو رہا ہے یہی ہوا اب بوسی کا خیمیازہ برما بھگترائے آپ پڑھ کے حیران ہو جائیں گے جس طرح کی درندگی کا ثبوت ان لوگوں نے دیا میڈیا نے دیا اس زمانے میں دو ہی تھے جو کہ کیا نیوز چینل کی طرف پر مشہور تھے ایک بی بی سی تھا ایک کیا مقامی آل انڈیا ریڈیو اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا لیکن آپ ونیس سو پچاس سے لے کے دو ہزار تک ٹٹول جائیے نہ آل انڈیا ریڈیو نے کبھی اعلان کیا کہ برما میں کیا ہو رہا ہے نہ بی بی سی لنڈن نے کبھی اعلان کیا کہ کیا ہو رہا ہے تمہیں پتہ ہی نہ چلا پتہ ہی نہ چلا اور وہ پستے رہے پستے رہے ایک ایک فوجی آپریشن میں 1962 پہلا آپریشن جس میں ہزاروں کا قتل ہوا پچاس ہزار کے قریب گھر مسمار کر دیے گئے اور کئیوں کو زندہ دفنا دیا گیا اور زندہ ہی جلا دیا گیا کسی کو پتہ نہ چاہا پھر اس کے بعد سب سے بڑا فوجی آپریشن 1991 میں ہوا جہاں پر اس درندگی کے ساتھ کیا گیا کہ اگر درندہ بھی دیکھے تو شرم آ جائے اس وقت بھی کسی کو یہ احساس نہ ہوا جب دیکھا ان لوگوں نے کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں تو ان پر کیا ہے گاجر ملی کی طرح انہیں کٹنے لگے اور کوئی چیز میں ان کے لیے کیا ہے تھوڑی سی آزادی بھی نہیں رکھی گئی آزادی تو کیا ہے بند خیدیوں کو تو کچھ مل جاتا وقت مقررہ پہ یہ آزاد ہو کے بھی انہیں کچھ نہ ملتا یہ اپنے شہروں میں پھر نہیں سکتے تھے اپنی کھٹڑی اپنی جھوپڑی کے علاوہ کسی گھر میں رک نہیں سکتے تھے اگر اس خید خانے سے نکلنے کی کچھ کوشش کر کے پاسپورٹ بنا کے کسی دوسرے ملک میں جانا چاہے تو اجازت نہیں تھی کہ یہ پاسپورٹ بنائیں تو بندہ کرے تو کیا کرے کیا حالات رہے ہوں گے جس پہ پس رہے ہیں اور 1991 سے لے کر 2017 تک کئی آپریشن ہوئے جو کہ بغاوت کے نام پہ انہوں نے کیا مسلمانوں کے اوپر یہ حکومت کے خلاف ہیں یہ فلاں ہیں یہ فلاں لیکن قربان جائیے میں برمی مسلمانوں کو سلام پیش کرتا ہوں انہوں نے ایسی حالت میں بھی تہذیب اسلامی کو نہیں بھولا انہوں نے کبھی اس کے لیے سر نگو نہیں ہوئے سر نیچے نہیں ڈالے کہ ہم بدشتوں کے ساتھ مل کے بدھ بن جاتے ہیں یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے یہاں انہوں نے کیا امار کھائی ہے کھا رہے ہیں لیکن یاد رکھو یہ مجموعی طور پر پورے مسلمانوں کے لیے ایک تماشا ہے ایک ریزلٹ ہے جو اللہ کہتا ہے کہ اگر تم میری روگردانی کرو گے تو میں دوسروں کو مسلط کروں گا تم پر جو تمہارے گھروں کو اکھار پھیکیں گے تمہارے مسجدوں کو تہذت و نہذ کر کے رکھ دیں اس سے پہلے کہ اللہ رحم کر دے کہ ہم دعائیں کرتے کرتے رب العالمین کے پاس التجا کر کے دعاؤں سے منوالیں آج رب العالمین دعاؤں سے منوا سکتے ہیں بہت غصے میں ہیں اور اللہ کے غصے کو تھنڈے کرنے والی چیز استغفار ہے لوگو اللہ بہت جلد مان جاتا ہے ایک نم سجدہ ہاں ایک نم سجدہ ایک آنکھ سے آنسو آیا ہوا سجدے سے اللہ مان لیتا ہے کہ چلو تمہیں معاف کیا تمہیں درغزر کیا اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اور اس کو منانا انسانوں کو منانے سے بدر جہا بدر جہا بدر جہا زیادہ کیا ہے کم ہے کہ اللہ کو ایک سجدے سے منوا سکتے ہو تم اپنے باپ کو کبھی نہیں منوا سکتے جب غلطی ہوتی ہے تو دس مرتبہ معافی مانگنے پہ بھی باپ بھدکار دیتا ہے جا تجھے میں نہیں دیکھتا کبھی ماں کو منوانا مشکل ہو جاتا ہے تمہارے لئے جب وہ غصے میں آتی ہے لیکن رب العالمین کو منوانا بہت آسان ہے اسے منوالو تاکہ وہ ہم پر رحم کر دے اب آخری خلاصہ چند منٹوں میں دے رہا ہوں یہ سب چیزیں میں نے اس لئے بتائی ایک تو واقفیت ہو کہ برما کیا تھا کیا ہے دوسرا نصیحت ہو جب برما جیسے ملک کو ایسے سے ایسے ہو سکتا ہے تو ہمارے لئے بھی خطرہ ہے دیسرے ہو کے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں یہ احساس ہو جائے ذمہ داری کیا ہے سب سے پہلی چیز دکھ کو اپنے دکھ کو صرف دکھ نہیں ہے دوسروں کے دکھ کو بھی دکھ سمجھو یہ انسانیت ہے مسلمانیت تو اس سے بہت بولت ہے میں تو صرف انسانیت کی بات کرتا ہوں ایسے سلفش نہ بنو کہ اپنا بچہ روئے تو دل میں درد ہوتا ہے دوسروں کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے ایسے سلفش نہ بنو انسانیت کے ناتے کم از کم دکھ کو دکھ تو سمجھو یہ انسانیت ہے مسلمانیت اس سے بڑی میں عراج ہے جہاں پر دکھ کو دکھ نہیں ہے دکھ کو اپنا دکھ سمجھ کے اتر جاؤ میدان میں یہ مسلمانیت ہے تو مسلمانوں اپنے مسلمانوں کے دکھ کو دکھ سمجھو نمبر دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند بدبخت لوگ آئے سازشی لوگ اور اللہ کے رسول کے صحابہ کو یہ کہہ کے لے گئے کہ ہماری مسلمان قوم ہو چکی ہے اور وہاں پڑھانے والا کوئی نہیں ہے سکانے والا کوئی نہیں ہے اور آپ ہمیں کیا ہیں اچھے استادوں کو بھیجئے ایک مرتبہ آئے چھے افراد یا دس افراد پر ہوایت بخاری لے کے گئے اور میدانیں بلکل یہ خالی سہرہ میں کہیں جنگل میں لے جا کے ختل کر دیا اور ایک مرتبہ آئے ستر لوگوں کو لے جا کے ختل کر دیا اب یہ تھے کون کیوں آئے تھے بتا نہیں تھا ان سے جنگ کرنا بھی معمولی بات نہیں تھی ایسے وقت میں اللہ کے رسول نے قروت نازلہ کا احتمام کیا جب ستر صحابہ مارے گئے وحی کے ذریعے اطلاع ملی کہ آپ کے جتنے صحابہ اللہ کے رسول آپ نے بھیجے پورے حفاظ تھے بہترین استاد تھے لیکن یہ انوسنٹ لے جا کے دھوکے میں پیچے سے ختل کر دیا اور اللہ کے رسول کو معلوم ہوا تو اللہ کے رسول نے نماز فجر میں چالیس دن تک ان پر بدعائیں کرتے رہے کسے کہتے ہیں قنوط نازلہ آج ہم مسلمانوں کو ہر مسجد کے اندر برما کے لئے قنوط نازلہ کرنا چاہئے برمی مسلمانوں کی تائید کرائے اللہ انہیں نصرت دے انہیں حفاظت دے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو ظالم ہیں انہیں پکڑ لیں ایسی پکڑ جیسے تُو نے آد و سمود کو پکڑا تھا یہ دعائیں کرنی چاہئے ہر فجر نماز میں قنوط نازلہ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول نے ایک رمیڈی بتائی ہے جو کہ خود کیا تھا اور ہم کو کرنا چاہئے دوسرے ہمیشہ کی دعاؤں میں انہیں یاد رکھے تیسرا سب سے اہم مقصد میرا یہ سب کچھ کہنے کا یہ ہے مسلمانوں اللہ کے لئے آپسی اختلافات چھوڑ دو ہم سب ایک ہیں ایک ہی بنو ہم اپنے اختلافات کو چھوڑ کر دشمن جو کچھ کر رہا ہے باطل ہو کے وہ متحد ہو رہا ہے ہم حق پہ ہو کے متحد ہونے کا نام نہیں لیتے تھے ہمیں اب بھی انہیں چھوٹی چھوٹی مسائل میں پڑھوا کہ مسلمانوں کو ہمیں مارنے کی سازش ہو رہی ہے اتنا تک نہیں سمجھتے ہمیں ایک ہو کے ان لوگوں کے خلاف ہونا چاہیے جو مسلمانوں کو صفحہستی سے مٹانا چاہتے ہیں ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک لیکن وہ نہیں ہوئے تم میں سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم تبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو تم اپنے اپنے دھڑکے لے کے بیٹھے ہوئے ہو میں فلاؤں میں فلاؤں میں فلاؤں ایک بنو نیک بنو اور جد و جہد میں لگ جاؤ یاد رکھو نہ لگو کہ تمہیں موت ہی ہے دین کے لیے نہ اٹھو کے تب ہی بھی موت ہی ہے پھر کیوں نے اٹھ کے کچھ کر کے جنت پانے کے لیے کوشش کر کے مر جاتے اور مرتے وقت ندا آتی کہ یا ایتوہن نفس المطمئن اوہ میرے بندے آو 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 تمہارے لیے یہ جنت اشتیاخ میں بیٹھی ہوئی ہے آوہ میرے بندوں تم نے بہت کام کیا اب ریسٹ لے اس میں کیوں نہیں شامل ہو جاتا یہ کھائی کی زندگی ہے جانوروں کی زندگی کھاؤ پیو شادی پیع بچے جنو مر جاؤ وہ تو اچھانور بھی کرتا ہے نا جی اس میں کون سی خصوصیت رہ گئی ہے ہماری تو اپنے آپ کو بدلاؤ کچھ کرنے کی ٹھانو اپنا تن مندھن لگاؤ دین اسلام پر کام زن رو جماعت بناو بالجمعہ کام کرو پھر اس کے اندر اگر ہمیں شہادت بھی مل جائے تو قبول ہے کیونکہ یہ چیز بھی رب العالمین سب کو نہیں دیتا اپنے بندوں کو دیتا ہے بس یہ چند نصیحتیں کر کے آخری بات کے کہ ختم کرتا ہوں مسلمانوں برما کے ہسٹری سے ہمیں سبق لینا چاہیے اور برمی مسلمانوں کو امداد پہنچانے کا کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہیے خواہو مالی ہو خواہو دینی ہو خواہو آپ کی روحانی ہو خواہو آپ کی دعائیں اس حیثیت سے جو کام بھی تمہارے ہاتھ سے ہو سکے کرو اور اپنے ملک کے اخبارات اور خبروں اور سازشوں سے متنبہ رہو یہ میٹھی نین سونا چاہوگے تو ہمیشہ کی نین سلا دیں گے ہمیں اللہ محفوظ رکھے اللہ محفوظ رکھے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین بارِ الٰہ کہ جو تھیرے لیے تو جو مناسب سمدھیے ہم مسلمانوں کی طرف سے کافی ہو جائیں اللہ تو جیسے سمجھے ہمارے دشمنوں سے نمٹ لے جیسے لکھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ ہمیشہ تیری رحمت جوار رحمت میں رہنا ہے اللہ ہمیں کیا ہے ہلاک نہ کر نہ غزل سے نہ عذاب سے اور ہماری کوتائی ہم ہی بھول کے بندے ہیں رب العالمین ہمارے کوتائیوں پہ اپنا پکڑ ہے ہم یہ لیتے ہیں کہ ہم کیا انہی ہم نہیں کہتے ہیں ہم کیا کہ ہم گناہ سے پاک ہیں هم ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ بہت نمازی ہیں بہت روزے نئے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ظالم ہیں لیکن از ظالم پن پہلا تو پکڑے تو ہم کہیں کہ نہیں رہیں گے تو معاف اخطائنا ربنا ولا تحمل علینا عصرًا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا معلی طاقت لنا به وافعنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین عذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم على نبینا محمد اسأل اللہ لی و لکم و لسائل المسلمین من کل ثمب فاستغفروا انہو ہوا الغفر الرحیم سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکے